اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارہو کے بارے میں کو نہیں جانتا وہ علی جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ میں علم کے شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب موجود تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو اگر پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری کوئی حاجت ہو تو اس کی طلب کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات سے کرو اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو کہ پروردگار عالم اس بات سے بالتر ہے کہ اس سے دو باتوں کا سوال کیا جائے اور وہ ایک کو پورا کر دے اور ایک کو نظر انداز کر دے ناظرین کرام یہ جو میں نے آپ کو کول بتایا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول مبارک ہے میں نے آپ کو اس کا مفہوم بتایا یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام سے کریں اور اس کے بعد اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا اپنی حاجت طلب کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالاتر ہے کہ اس سے دو سوال کیے جائیں اور وہ ایک کو پورا کر دے اور ایک کو نظر انداز کریں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت اپنا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات سے کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہے لیکن ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان کی طرف سے کی گئی انعائتوں کا شکر کریں اسی طرح اگر ہم ان کی انعائتوں کا شکر نہیں کریں گے تو پروردگار عالم بھی ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے انتہاف وائد ہیں یہ ایسا عمل ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں دروشی پڑھنا حکم ربی کی تعمیل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھیجنا رضا الہی کا سبب ہے حق طالع اور فرشتوں کے عمل سے موافقت ہے رب طالع کی قربت کا ذریعہ ہے حصول معرفت الہی کا زینہ ہے ایک دفعہ دودھ شریف پڑھنے سے دس رحمتیں ناظر ہوتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں جتنا زیادہ دروشی پڑھا جائے گا اس قدر جنت میں حضور اکدس کی قربت عطا ہوگی خواب میں آقائد ہو جہاں کے دیدار کی نعمت ملتی ہے زیادہ دروشی پڑھنے پر شفاعت کا استحقاق ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جفاہ و ظلم سے بچاؤ ہے اس کے علاوہ اطاعت و خدا و رسول آسان ہو جاتی ہے دروشی کی کسرت اولاد مثالی فرما بردار بن جاتی ہے تو ناظرین کرام اس طرح سے اگر میں دروش شریف کے فضائل بیان کرنا شروع کروں تو یہ اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی بھی بیان نہیں ہو سکتے دروش شریف بخل سے نجات دلاتا ہے ہدایت کاملہ اور ایمان کامل کا سبب ہے اطمنان قلب کا بہترین ذریعہ ہے طبیعت میں نرمی حلم انکساری فکر آخر کا معجب ہے بولی ہوئی باتوں کو یاد دلانے والا عمل ہے غم اور حزن و ملال سے محفوظ رہنے کا سامان ہے رزق میں برکت کا باعث ہے پریشانیوں مسیبتوں اور آفاظ و بلیات سے حفاظت کا سبب ہے احسانات نبوت کا حق ادا کیے جانے کا سبب ہے نیکیوں کے پلڑے میں وزن بڑھاتا ہے کسرہ سے دروشی پڑھنے والے کی لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے باطنی طہارت پیدا کر کے مو کی ظاہری بدبوک اور رفع کرتا ہے نور ایمانی کے ساتھ ساتھ آخرت میں پیش پیش چلنے والے نور کو بڑھاتا ہے حضور قدر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے والا عمل ہے تو ناظرین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کے اسکول کے مطابق جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی حاجت کے طالب ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حاجت کا آغاز حضور قرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات سے کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالاتر ہے کہ اس سے دو سوال کیے جائیں اور وہ ایک کو پورا کرے اور ایک کو نظر انداز کرے یعنی جب اللہ تعالیٰ سے ہم حضور قرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھ کر سوال کریں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی تو ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چلے گی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جائیے سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں کسی نئے عمل کے ساتھ نہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ